اور ٹیڈیوں کی دہشت گردی میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے پاکستان میں بدترین وضائی بہران کی خدشے نے حکومتی اداروں کو جنجور دیا حفاظتی پلان تیار کر لیا گیا ہے وزیراعظم کو امرجنسی نافذ کرنے کی تجویز پاک فوج اور چین سے بھی مدد مانگ لی گئے پاکستانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ ملک اور خطے میں آئندہ چند ماہ کے دوران ٹیڈیوں کے بڑے حملوں کا خطرہ ہے جس سے بروقت نہ نمٹا گیا تو ملک میں گندم چاول سمیت دیگر فصلوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے بدترین غزائی بہران کا خدشہ ہے نیشنل فورٹ سیکیورٹی انڈ ریسورس کی وزارت نے اس خطرے کے پیشن اظر وزیراعظم کو امرجنسی نافذ کرنے کی تجویز دیتے ہوئے تیڈی دل سے نمٹنے کیلئے نیشنل ایکشن پلان مرتب کر لیا ہے وزارت نے بوجھ کے ساتھ ساتھ چین سے بھی فضائی آپریشن میں مدد مانگ لی ہے تاہکمہ تحفظ نباتات کے مطابق اس وقت پنجاب میں رحیم یار خان، سادق آباد، سندھ میں گھوٹ کی، سکھر اور ملوستان کے مختلف علاقوں میں تیڈیوں کی سب سے خطرناک قسم سمجھ جانے والی سہرائے تیڈیوں کی بڑے پیمانے پر موجودگی ریپورٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ انڈیا اور ایران سے بھی تیڈیوں کے بڑے غول پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں جبکہ موسمی گرمہ میں ان کی تعداد تربو تک پہنچنے کا امکان ہے ادھر پاکستان میں عالمی ادارے خوراک اور زراد کے مطابق تیڈی دل سے اتنے بڑے پیمانے پر حملے پچیس سال بعد ہوئے ہیں اس لئے مطالقہ محکمہ یہ صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے اب وفاقی اور صوبائی حکومتیں اقدامات کر رہی ہیں ہم اس سلسلے میں انہیں تقنیقی معاونت فراہم کر رہی ہیں